ہمیں دولت چاہیے ہمیں شہرت چاہیے ہمیں عزت چاہیے بڑا نام چاہیے ہم امیر بننا چاہتے ہیں ہمارے بڑے بڑے خواب ہیں ہم نے دنیا کو چینج کرنا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم کرنا چاہتے ہیں اور ہم کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ ہماری سائیکولوجی ہے یہ ہمارے مائنڈ کا پیٹرن ہے جو لائف میں آپ کر رہے ہیں اس کے اگینس جو آپ کو ریزلٹ مل رہے ہیں اتنی ایفرٹ کے ساتھ آپ کو اتنے ہی ریزلٹ ملتے جائیں گے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے لئے ٹھیک ہے آپ کمفرٹیبل نہ فائن آپ کمفرٹیبل رہیں لیکن اگر آپ یہ سوچتے ہیں آپ کے ذہن میں بڑے آئیڈیاز ہیں آپ کے بڑے خواب ہیں اور آپ ان کو اچیو کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ کو بیونڈ دا لیمٹس آپ کو آپ کی کپیسٹی سے زیادہ آگے جانا پڑے گا آپ کو بیونڈ دا کپیسٹی کام کرنا پڑے گا آپ کو پیشنس رکھنا پڑے گا آپ کو بہت دفعہ ٹرائز دیلی پڑے گی آپ کو اس میں بہت ٹائم لگے گا اس کے اگینسٹ آپ کو پرائس پے کرنی پڑے گی آپ کو ریلیشنشپ جو ہیں اس میں آپ کو ٹائم کم دینا پڑے گا تو آپ کو ریڈی رہنا ہے جو آپ نے کام کرنا ہے اس کے لئے جو بھی چیز اس کے ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ نے اس کو دینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جا کے ہمیں وہ کامیابی ملے گی میں آپ کے ساتھ اکثر سٹوریز شیئر کرتا رہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو موٹیویشن ملے اور آپ لوگوں کو بھی آئیڈیا ہو کے کامیاب جو لوگ ہیں وہ کس طرح کامیاب ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں یہ ساری چیزیں چاہیے ہمیں محنت نہیں چاہیے کیونکہ ہمارے ذہن میں فیڈ ہو گیا ہوا ہے کہ ہمارے پاس ایک دن بہت زیادہ پیسہ آ جائے گا ٹھیک ہے نا جومی بابا نے بھی ہمیں بولا ہے کہ پیسے آ جانے ہیں جو خود فٹ پاس پہ بیٹھا ہوا ہے اور ہمیں کام کوئی نہیں کرنا پڑے گا ہمیں کام کوئی نہیں کرنا لیکن ہمیں چیزیں ساری چاہیے ہمیں دنیا کی ہر چیز چاہیے بغیر محنت کیے تھومس ایڈیسن جس نے بلب بنایا تھا وہ کہتا ہے آئی ٹرائی ٹین تھاؤزن ویز ڈیٹ ڈیڈ نوٹ ورک ٹھیک ہے جو کی ایف سی کا مالک ہے وہ بابا جی جن کی فوٹو لگی ہوتی ہے کی ایف سی کے باہر وہ ہم دیکھے تو بڑا کہتے ہیں کہ اس بندے نے بڑا پیسہ کمایا ہے یہ بڑا بڑا امیر ہوگا اس نے ایک ہزار نو ریجیکشن فیس کی اس کے بعد جا کے ایک بندے نے اس کو اپروول دیا اس کے بعد جا کے اس کو کمایا بھی ملیا ایک ہزار نو ریجیکشن کے بعد ٹھیک ہے اس کے بعد جو میں نے ایک نئی آپ کے ساتھ سٹوری شیئر کی تھی نک کی جو سکولز میں سپیچ دینا چاہتا تھا فیفٹی ٹو ریجیکشن اس نے فیس کی اس کے بعد جا کے اس کو پرمیشن ملی کہ سکول میں وہ جا کے سپیچ دے سکے ہم کام کرنا چاہتے ہیں دو بار تین بار ہم ٹرائی کریں گے یا میکس میں پانچ یا دس بار ٹرائی کر لیں گے ہم وہ کام کرنے کی وہ کام نہیں ہوگا ہم کہیں کہ یہ تو کام ہوتا ہی نہیں ہے یہ تو ہم سے ہو گئی یہ کام پوسیبل ہی نہیں ہے جبکہ وہیں سے آپ کی سٹرگل سٹارٹ ہوتی ہے جو محمد علی ہے جو دنیا کا بہترین باکسر ہے باکسر تھا اور اس نے اتنی چیمپینشپز جیتی ہیں اور اتنا اس نے نام کمایا ہے اتنا اتنا اللہ نے اس کو عزت دی ہے اور وہ اتنا کامیاب باکسر رہا ہے وہ کہتا ہے کہ جب میں اپنے ٹریننگ کرتا ہوں اور جب میں ٹریننگ کے دوران تھک جاتا ہوں اس وقت میں سوچتا ہوں کہ اب میری ٹریننگ جو ہے وہ سٹارٹ ہونی ہے ٹھیک ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے عزت دی جنہوں نے بہت منت کی اور آگے جا کے وہ بہت کامیاب ہوئے ہمیں بھی کامیابی چاہیے بغیر منت کی جن لوگوں کی یہ فلوسفی ہے جن لوگوں کی یہ دماغ میں ہے کہ ان کو بغیر کچھ کیے مل جائے گا ان کو کچھ نہیں ملے گا یہ کلیر کر لیں آپ کو کوئی بندہ خواب دکھا رہا ہے اس پر یقین نہ کریں کچھ نہیں ہونے والا لائف چینج نہیں ہونے والی جب تک آپ منت کر کے آگے نہیں آئیں گے ٹھیک ہے اور اسی طرح ایک اور سپورٹسمنٹ تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جب ٹریننگ کرتے تھے وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے ٹریننگ کرتے تھے پریکٹس کرتے تھے ان کے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ شاید اس ٹائم کوئی اور بھی بندہ پریکٹس کر رہا ہوگا ٹھیک ہے وہ اس لیول پہ جا کے میند کر رہے ہیں ہارڈ ورکنگ کر رہے ہیں پھر ان کو جا کے سکسس مل رہی ہے پھر ان کو جا کے اتنی عزت مل رہی ہے ٹھیک ہے پھر ان کو اتنا مقام ملا ہے پھر اتنا پیسہ بھی ملا ان کو ہر چیز ملی جو وہ لائف میں اچیب کرنا چاہتے تھے لیکن بغیر کسی میند کے دولت چورت عزت کچھ نہیں ملے گا ٹھیک ہے آپ کو آپ کو اپنی کپیسٹری سے باہر آنا پڑے گا آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا پڑے گا آپ کو ہارڈشپس فیس کرنے کے لیے ریڈی ہونا پڑے گا آپ کو پیشنس رکھنا پڑے گا چیزوں کے اوپر سیکریفائس کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اور آپ کو ٹائم دینا پڑے گا یہ ساری چیزیں جو میں کہہ رہا ہوں اور ویڈاوڈ میند کوئی بھی چیز پوسیبل نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی آگے جائیں آپ لوگ بھی آگے بڑھیں زندگی میں کامیاب ہوں کیونکہ میں یہ چیزیں فیل کر رہا ہوں اور ہمیں یہ چیزیں سکھانے والا کوئی بندہ نہیں تھا ہمیں یہ چیزیں کسی ٹیچر نے نہیں سکھائی ہیں لوگوں کو لائف میں چیزوں کا چیزوں کا نالج ملتا ہے یا جب آپ لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ لائف میں کامیابی کیسے حاصل کرنی ہے تو پھر اس وقت آپ کے ذہن میں question آئے گا کہ یہ چیز مجھے پہلے کیوں نہیں پتا چلی اگر کاش یہ مجھے چیز دس سال پہلے پتا چل جاتی کاش یہ چیز مجھے بیس سال پہلے پتا چل جاتی تو میرا سفر وہاں سے start ہو جاتا تو جو سٹوڈنٹس ہیں جو پروفیشنل لائف میں ہیں جو بزنس مین ہیں، ٹیچرز ہیں اور جو کامیاب لوگ ہیں سب کے لیے یہ میں ویڈیوز بنا رہا ہوں آپ کو اس سے کچھ تھوڑا سا بھی فائدہ ہوا ہے تو آپ ضرور لوگوں کے ساتھ شیئر کریں آپ اگر دوسروں کو فائدہ دیں گے تو ایک دن اللہ بھی آپ کو فائدہ ضرور دے گا انشاءاللہ اور آپ کے کوئی question ہے ضرور پوچھیں یوٹیوب کا چینل میں چلا رہا ہوں اس کے اوپر بھی بہت سارے ویڈیوز ہیں question ہے آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں comment section میں facebook کا میرا page ہے اس کے اوپر آپ مجھے direct message بیج سکتے ہیں اور جو ہے جو لوگ آپ کی طرح محنت کرنا چاہتے ہیں آگے نکلنا چاہتے ہیں ان تک آپ جو ہے یہ میرا message پہنچائیں اور تاکہ یہ message زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور وہ اپنی کام اپنی life میں کامیاب ہوں اور جب وہ کامیاب ہوں گے وہ مزید لوگوں کو کامیاب بنائیں گے تو یہ ایک process ہے یہ ایک process ہے جو ہمیں start کرنا ہے جو ہمیں آج سے start کرنا ہے tomorrow never comes جو بھی کام start کرنا ہے آج سے start کرنا ہے تو انشاللہ ترکی اور کم یہ بھی ضرور ملے گی keep my words and subscribe to my youtube channel take care god bless you